موسیقی آج ہم آپ کو چپٹر نمبر ٹین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ مقصد یہ کہ اس کو کس طریقے سے سولف کیے جائے گا چپٹر نمبر ٹین کیونکہ ہمارے پاس ٹکنومنٹری آئیڈنٹیٹیز اس کے اندر موجود ہیں اور ٹکنومنٹری آئیڈنٹیٹیز میں ہمارے پاس آئیڈنٹیٹیز کے کچھ فارمولاز ہیں کچھ ہمارے پاس ٹکنومنٹری میں یہ سائن، کاؤز، ٹینک، کاؤسیک، سیک، کاؤٹ وغیرہ کے جو ہیں ہمارے پاس فارمولاز ہیں اس کے تھرو ہم نے ٹکنومنٹری آئیڈنٹیٹیز کو کس طریقے سے سولف کرنا ہے اور کیا روز ہیں لیکن اگر ہم کچھ فارمولاز ہیں وہ سیدھا ہم اس کو فارمولاز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو سولف کریں تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے ٹکنومنٹری میں لیفٹ ان سائیڈ لے کر رائٹ ان سائیڈ کو پروف کرنا اسٹارٹ ہے ہمارے پاس جیسے کہ ٹکنومنٹری آئیڈنٹیٹیز سب سے پہلے ٹین پوائنٹ ون ایکسرسائز کیلئے ٹین پوائنٹ ون میں ہمارے پاس ٹکنومنٹری آئیڈنٹیٹیز ہی ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے کر رائٹ ہینڈ سائیڈ جو انا پروف کرنا یا رائٹ ہینڈ سائیڈ لے کر رائٹ ہینڈ سائیڈ پروف کرنا تو اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس کہ جو فارمولاز اگر ہم سیدھے طریقے سے اپلائے کریں گے تو سیدھا سیدھا ہمارے پاس آنسر اس کا بن جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا صرف فارمولاز رکھا فارمولاز کے بعد کچھ تھوڑی سی سمپلیفیکیشن کری فارمولاز ہیں میں پہلے فارمولاز لکھ دیتا ہوں پھر فارمولاز میں اس میں کنڈیشنز میں ہم اپلای کریں گے پہلے کمپلیٹ فارمولاز بتا دیتا ہیں پھر اس کے بعد ہم کوئشنز کو کچھ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سے امپورٹین ہمارے پاس فارمولاز ہیں اب جیسے کہ میں نے indicates کچھ فارمولاز جو یوز کرنے ہیں تو وہ ان فارمولاز میں ہمارے پاس سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا ٹین ٹیٹا کاؤس ایک ٹیٹا سیک ٹیٹا کاؤٹ ٹیٹا یہ میں نے پاور ون میں لیا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس پاور اسکوائر میں سٹارٹ ہوتے ہیں سائن اسکوائر ٹیٹا کا فارمولا کاؤس اسکوائر ٹیٹا فارمولا ٹین اسکوائر ٹیٹا کا فارمولا سیک اسکوائر ٹیٹا کاؤس ایک اسکوائر ٹیٹا اور کاؤٹ اسکوائر ٹیٹا کے ان تمام کی اسکوائر میں بھی ہیں اور پاور ون میں بھی ہے ٹکنومیٹریز آئیڈنٹیٹیز کو سالف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ جہاں پر بھی یہ ہم نے اس میں کچھ استعمال کیا ہے انیلائیسز کیا ہے مقصد ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ آپ سائن اور کاؤس جہاں پر بھی آئے اس کو جو پاور ون میں آئے اس کو چھوڑ دیں اس کا فارمولا نہیں رکھنا ہے ٹین ٹیٹا ہے سائن ٹیٹا پون کاؤس ٹیٹا اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک آئیڈنٹیٹیز ہے سائن اسکوائر ٹیٹا پلس کاؤس اسکوائر ٹیٹا یہ ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ یہ تمام اسکوائر کے اندر ہمارے پاس ہیں یعنی چھے ٹیگرومیٹرک فنکشن ہیں ان کے تمام اسکوائر کے اندر ہمارے پاس فارمولاز موجود ہیں ان کی مدد جیسے ہی یہ کنڈیشن ہمیں نظر آئے اور ہم اس کے فارمولاز کو رکھیں گے تو ہمارے پاس آنسر اور سمپلی فائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر جو ہے نا وہ صحیح بن جائیں گے اب جیسے کہ اس میں کچھ ہمارے پاس important question ہے جو ہمارے پاس last year کے اندر بھی آئے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ 15 کے اندر 16 کے اندر 17 کے اندر 2017 2018 کے اندر ہمارے پاس کچھ questions آئیں اس سے پہلے میں جیسے exercise کا question number one question number one ہے سائن تھیٹا is equal to ٹین تھیٹا کاؤس تھیٹا ٹیکن رائٹ ہنڈ سائٹ ٹین تھیٹا کاؤس تھیٹا میں نے کیا بات کہی تھی کہ سائن تھیٹا اور کاؤس تھیٹا کی ویلیو نہیں رکھنی ہے تو یہاں پر آ گیا کاؤس تھیٹا تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے اب ہمارے پاس ٹین تھیٹا کا ہے ٹین تھیٹا کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے سائن تھیٹا upon کاؤس تھیٹا یہ ہم نے اس کا فارمولا رکھا یہاں پر آ گیا کاؤس تھیٹا جو بھی فارمولا رکھنا ہے آپ نے وہاں سنس کر کے ضرور دینا ہے کہ ٹین تھیٹا جس کا بھی فارمولا رکھنا ہے ٹین تھیٹا is equal to سائن تھیٹا upon کاؤس تھیٹا یہ فارمولا جہاں پر بھی رکھیں تو یہ سنس کر کے ہم نے یہ کینسل ہو گیا صرف فارمولا رکھنے کے بعد سمپلی فائی کریں گے سمپلی فائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر مل جائے گا کچھ امپورٹن کوئیشن سے ہمارے پاس جیسا کہ 2015 کے اندر ہمارے پاس آیا ایک کوئیشن ہے جیسا کہ یہ کوئیشن ہمارے پاس 2015 میں آیا ہے 2015 میں پیپر میں جو ہمارے پاس یہ کوئیشن آیا ہے اب ہم اس کو سول کر کے دیکھتے ہیں جو ہم نے میتھرڈ بتایا ہے جو ہم نے طریقہ کار بتایا ہے اس فارمولے سے جانا ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے لیا left hand side left hand side میں ہمارے پاس ہے cot theta plus cosec theta divided by sin theta plus 10 theta cot theta کا فارمولا رکھنا ہے sin theta upon cos theta اب ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں فارمولاز میں جہاں پر sin theta ہو cos theta ہو یہاں پر ہم نے اس کی value نہیں رکھنی ہے فارمولا نہیں رکھنا ہے cot theta ہے cosec theta ہے 10 theta ہے اس کا ہم نے فارمولا رکھنا ہے ہمارے پاس cot theta ہے cot theta کا فارمولا ہمارے پاس آجے گا cos theta upon sin theta plus 1 over sin theta is divided by یہ آگیا ہمارے پاس sin theta plus sin theta theta upon cos theta جب ہمارے پاس ایک cos theta plus 1 divided by sin theta اور یہ ہمارے پاس divide میں condition ہے جب ہم اس کو multiply میں لے کر آئیں گے تو denominator اور numerator یعنی ہمارے پاس reciprocal کی condition میں آجیں گے یعنی اس طریقے سے کہ ہمارے پاس cos theta divided by cos theta sin theta plus sin theta یہ ہمارے پاس condition آگیا cos theta plus 1 divided by sin theta cos theta divided by یہاں پر دیکھیں sin theta common cos theta plus 1 یہ ہمارے پاس cos theta plus 1 cos theta plus 1 سے cancel 1 divided by sin theta cos theta divided by sin theta 1 divided by sin theta یہ ہمارے پاس cos theta یعنی reciprocal of cos theta اور cos theta divided by sin theta یہ ہمارے پاس cos theta 2 formulas ہم یہاں پر sinc کر کے لکھیں گے 1 divided by sin theta is equal to cos theta cos theta divided by sin theta is equal to cos theta is equal to دیکھیں یہ ہمارے پاس proof ہوگیا left hand side is equal to right hand side is equal to is equal to is equal to is equal to پیپر آیا اب ہم اس کو بھی solve کر دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی کس طائب کی جو ہم نے باتایا کیا فارمولا اسی طریقے سے رکھنے کے بعد ہمارے پاس conditions بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی دیکھتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس left hand side لیں گے left hand side میں ہمارے پاس cos theta minus cos theta whole square اب ہم نے دیکھیں اس کے فارمولا رکھ دیئے cos theta formula 1 divided by sin theta minus cos theta cos theta یہ ہمارے پاس فارمولاز آگئے since کر کے یہاں پر ہم نے دینا ہے cos theta 1 divided by sin theta ہے cos theta یہ ہم نے دونوں فارمولاز since کر کے یہاں پر دیدی یہاں پر آپ دونوں کا lcm نکالیں یہ آگیا ہمارے پاس lcm lcm لینے کے بعد یہ نہیں sin theta lcm یہ بن گیا 1 minus cos theta whole square condition اب یہاں پر بن گیا ہمارے پاس 1 minus cos theta whole square نیچے آگیا sin square theta اب دیکھیں sin کو ہم follow نہیں کر رہے تھے یہ دیکھیں ہمارے پاس condition آگئی 1 minus cos theta whole square 1 minus cos theta whole square is divided by نیچے 1 minus cos theta ốt 1 minus cos theta 1 minus cos theta divided by 1 minus cos theta ایک condition minus 1 plus cos theta یہ ہو گیا ہمارے پاس minus کی condition cancel condition بن گئی 1 minus cos theta is divided by 1 plus cos theta یوں ہو گیا left hand side is equal to right hand side تو یہ ہمارے پاس کچھ important question تھے جو 2015 اور 2017 میں ہمارے پاس یہ questions آئے اور یہ ہم نے اسی طریقے کو follow گیا جو ہم نے formula's بتایا تھے کہ اس طریقے سے ہم solve کر کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس answers